بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے اس نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کے آفرنش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹائے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی تکاد تمیز من الغیض قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ گوئے امارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزق کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَلَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٌ وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٌ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزقیوں میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرٌ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزقیوں کے لیے رحمتِ خدا سے دوری ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگی کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فنسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہوا موں کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأُكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگی وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کا پوری ہوگی قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر در سنا دینے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِي أَتْوُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے مو برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خاستگار تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَعْيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سریح گمراہی میں کون پڑھ رہا تھا قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خوشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لئے شیرین پانی کا چشمہ بہا لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نون والقلم وما يسطرون نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور تمہارے لئے بے انتہا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور تمہارے اخلاق بڑے آلی ہیں فَسَتُبْصِرْ وَيُبْصِرُونَ سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے فِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرم میں اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں وَلَا تُطِعْ قُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينَ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا زلیل اوقات ہے ہمَّذِمَّ الشَّائِم بِنَمِيم تانا میں اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمِ مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ سخت خو اور اس کے علاوہ بدزات ہے اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمِ اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوْوَلِينَ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّتِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے وَلَا يَسْتَثْنُون اور انشاءاللہ نہ کہا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی فَأَصْبَحَتْكَ الصَّرِيمِ تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اَنِعْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویرے ہی جا پہنچو فَانْطَلَقُوْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے اَلَّا يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ اور کوشش کے ساتھ صویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ جب باگ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيَتَ لَا غَمُونَ پھر لگے ایک دوسرے کو روح در روح ملامت کرنے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے عَسَا رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ انعیت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ پرہزگاروں کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْکُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ جو چیز تم پسند کروگے وہ تم کو ضرور ملے گی اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْکُمُونَ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شئے کا تم حکم کروگے وہ تمہارے لئے حاضر ہوگی سَلْهُمْ أَيُّمْ بِذَلِكَ زَعِيمِ ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں جس دن پرندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے خاشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر زلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے فَذَغْمِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی وَأُمْ لِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ کیا تم ان سے کچھ عجر مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں قَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْضُومَ تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونوس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹی المیدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا فَجْتَبَاهُ رَبِّهُ فَجَعْلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُونَونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنے نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَادَمِينَ اور لوگو یہ قرآن اہلِ عالم کے لیے نصیحت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحق سچ مچ ہونے والی مَلْحَاقَ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے كَلَّبَتْ سَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آدھ دونوں نے جھٹلایا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِقُوا بِالطَّاغِيَةِ سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیئے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِقُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ رہے آدھ ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح دھائے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے فَعْصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذْنُ وَاعِيَةِ تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَوْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار گی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِن وَاحِيَةٌ اور آسمان پھڑ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن سَمَانِيَةٌ اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةٌ تو جس کا عمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ عمال پڑھئے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةٌ اور جس کا نامہ آیا عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةٌ اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے یَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةٌ اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةٌ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی خُذُوهُ فَغُلُّوهُ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور تاوق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر دوزق کی آگ میں جھونک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر زنجیر سے جس کی نام ستر گز ہے جکڑ دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ نہ تو خدا جل شانہو پر ایمان لاتا تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے لَا يَأْقُنُوا إِلَّا الْخَاطِئُونَ جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا وَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان کی جو نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِلٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اور نہ کسی کاہن کے مزخرافات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو یہ تو پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کا دہانہ ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْغَتِينَ پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پرہ ازگاروں کیلئے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ نیز یہ کافروں کیلئے موجیبِ حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو تم اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ اور وہ خداِ صاحبِ درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کے طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعُوِيهِ اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا وَمَنْ فِي الْأَوْضِ جَمِيعاً سُمَّ يُنجِيهِ اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرص سب کچھ دے دے اور اپنی تہیں عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے خال ادھر دینے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے عراس کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے اِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر نماز گزار الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو نماز کا التظام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور جو روز جزا کو سمجھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں اُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہی لوگ باغہائِ بَحِشْت میں عزت و اکرام سے ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَ لَكَ مُحْطِعِينَ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں عَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوطِينَ یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آموجود ہو يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں خاشعتاً ابصارهم ترہقهم ذِلَّة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے اِنَّا اَغْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انْ انذِر قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ انْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہم نے نُوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش تر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيعُونَ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا جب لوگوں نے نہ مانا تو نوہ نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے وَإِنِّي قُلَّ مَا دَعُتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَالِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اَصْتِكْبَارًا جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے ثُمَّ إِنِّي دَعُتُهُمْ جِهَارًا پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْتَرَارًا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہاری لئے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہا ترہا کی حالتوں کا پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں وَجْعَلَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَوْضِ نَبَاتًا اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَوْضَ بِسَاطًا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لِتَسْلُقُ مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو قَالَ نُوْحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا اس کے بعد نُوْح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابعے ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کی سوا کچھ فائدہ نہیں دیا وَمَكَرُوا مَكْرًا قُبَّارًا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وَدَّا اور سُوَاع اور يَغُوس اور يَعُوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے مِمَّا خطیئاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِلِينَ دَيَّارًا اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افترہ کرتا ہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے اور یہ کہ باز بنی آدم باز جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کے سرکشی اور بڑھ گئی تھی اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکی داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزق کا اندھن بنے اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی آت سے مو پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور جب اللہ کے بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد حجوم کر لینے کو تھے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِقُ بِهِ أَحَدًا کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِقُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَمْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا اِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے نافرمانی کرے گا تو ایسوں کیلئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے قُلْ اِنْ اَدْرِئِ اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کے مدد دراز کر دی ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُغْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا إِلَّا مَنِ اُعْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ المزمل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو حمن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب دروست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتی ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دلازار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویاریت کے ٹیلے ہو جائیں اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فیراؤن کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے سو فیراؤن نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کیوں کر بچوگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھڑ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربک يعلم انک تقوم ادنى من سلسے اللیل ونصفا وسلسا وطائفة من الذین معک والله يقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الارض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منه واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور الرحیم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بزرگ تر پاؤگے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ المتسل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اُم فَأَنزِل اُٹھو اور ہدایت کر دو وَرَبَّكَ فَكَبِّل اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو وَسِيَابَكَ فَطَهِّر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو وَالْرُجْزَ فَهْجُر اور ناپاکی سے دور رہو وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْسِر اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے تالب ہو وَلِرَبِّكَ فَصْبِر اور اپنے پروردگار کیلئے صبر کرو فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُور جب سور پھوکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذِن يَوْمٌ عَسِير وہ دن مشکل کا دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا درنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور مالِ کثیر دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیئے وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور ہر طرح کے سامان میں وہ سعدی ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ نَظَرُ پھر تام مل کیا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ پھر تیوری چڑھائی اور مو بگار دیا ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْفَرُ پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سَأُصْلِيهِ سَقَرُ ہم انقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَغَرُ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرُ اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اس پر انیس داروغہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْطِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا اراد اللہ بهذا مسئلہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک اللہ وما ہی اللہ ذکرال البشر اور ہم نے دوزک کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے اور صبح اذا اسفر اور صبح کی جب روشن ہو کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجی بے خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گروہ ہے مگر داہنی طرف والے نیک لوگ کہ وہ باغہ بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہلِ باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روزِ جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کے سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیت سے رو گرنا ہو رہے ہیں گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کلا انہو تلکرہ کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لا اقسم بیوم القیامة ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بن نفس اللوامة اور نفس اللوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خودسری کرتا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں بے شک کہیں پناہ نہیں اس روز پروردگار ہی کے پاس چھکانا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کرلو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ ہے جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو وجوہ یومئذ ناظرہ اس روز بہت سے مو رونق دار ہوں گے الی رب ہا ناظرہ اور اپنے پروردگار کے مہوے دیدار ہوں گے وجوہ یومئذ باسرہ اور بہت سے مو اس دن اداس ہوں گے تظن ان یفعل بها فاقرہ خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جہاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا اولا لک فاولا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے ثم اولا لک فاولا پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے اَيَحْزَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَا کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِّمْ مَنِيٍّ يُمْنَا کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا ثُم مَكَانَ عَلَقَةً فَخَرَقَ فَسَوَّا پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنسَا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحِيَ الْمَوْتَى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَظْلَالًا وَسَعِيرًا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا جو نیک اکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافر کی آمزش ہوگی عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجودے کہ ان کو خود تعام کے خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عیوز کے خاصتگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریو المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشدری عنایت فرمائے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور ان کے سبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشن کے ملبوسات عطا کرے گا مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا ان میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوب کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِّيلاً ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میعوں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا خُددام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کی اردگرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کی مطابق بنائے گئے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمزش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا یہ بحشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطْوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منصورا اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بحشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤگے کسرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھوگے عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگھن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہائیت پاکیزہ شراب پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہاں نہ مانو وَلْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوشت چھوڑے دیتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرح پہنچنے کا راستہ اختیار کرے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ہواوں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں وَالْنَّاشِرَاتِ نَشْحَرًا اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا پھر ان کو پھاڑ کر جدہ جدہ کر دیتی ہیں فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں عُذْرًا او نُذْرًا تاکہ عُذْر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ جب تاروں کی چمک جاتی رہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان پھٹ جائے وَإِذَا الجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ اُڑے اُڑے پھریں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اور جب پیغمبر فرہام کیے جائیں لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَإِلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے أَلَمْ نُحْلِقِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو حلاق نہیں کر ڈالا؟ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں فَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں وَإِلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِن مَائِمْ مَهِينَ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ایک وقت موئین تک فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِئِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَوْضَكِ فَاتَا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا احیاء وَأَمْوَاتَا یعنی زندوں اور مردوں کو وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَمْمَا أَنفُرَاتَا اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دئیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا وَأَلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں لَا غَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤں اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ اُس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْءٌ گویا زرد رنگ کے اونٹھ ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے هذا يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے هذا يوم الفصل جمعناكم والأولین یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ بے شک پر ہے اس گار سائیں اور چشموں میں ہوں گے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور میوں میں جو ان کو مرغوب ہوں قُلُوا وَشْعَرَبُوا هَنیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وَإِنُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تو تم بے شک گناہگار ہو وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وَإِذَا طِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے